چیف جسٹس پاکستان میاں ساکت بیسار آج سپریم کورٹ ریجسٹری میں زلفی بخاری کی ناہلی کے کیس پر سماد کریں گے سپریم کورٹ نے وزیراعظم عمران خان سمیت دیگر فریقین کو نوٹسز زاری کر رکھے ہیں چیف جسٹس پاکستان نندی پور پاور پراجیکٹ 56 کمپنیز دیگر اہم مقدمات پر بھی سماد کریں گے لاہور ہائی کورٹ میں حمزہ شہباز خاجہ برادران کی زمانت کی درخواستوں پر سماد کرنے والا بینچ تحلیل ہو گیا دو رکنی بینچ کے سربراہ جسٹس علی باقر نجفی کا بہاول پر تبادلہ کر دیا گیا جبکہ بینچ کی سربراہی جسٹس تارک اباسی کو سانپ دی گئی آشیانہ اقبال کے اس میں گرفتار فواد حسن فواد کا لاہور میں پلازے کا انکشاف فواد حسن فواد کے ملکیتی پلازے کا نقشہ جات کا ریکارڈ لے کر الڈی اے ملازم پہنچ گیا محمد یونس نامی ملازم ریکارڈ لے کر نیاب پہنچا آشیانہ اقبال اور رمضان شگر مل سکینڈل کیس نیاب کی تحقیقات مکمل روامہ ریفرنس دائر کرنے کی تیاریاں آشیانہ اقبال میں شہباز شریف جبکہ رمضان شگر مل کیس میں حمزہ اور سلمان شہباز کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے گا پنجاب چپن کمپنیز سکینڈل پنجاب حکومت کے اہم اجلاس میں بڑے فیصلے حکومت پنجاب کا تین اہم کمپنیوں کو بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا صاف پانی کی دو کمپنیاں نورتھ اور ساؤتھ دونوں کو بند کرنے کا فیصلہ حکومت کے سوروزہ پلین میں طلبہ یونین کی بحالی کا منصوبہ التوا کا شکار چونتیس سال قبل انیس سو چوراسی کے مارشل لاؤ دور میں لگی پابندی تحال نہ اٹھائی جا سکی ہائر ایڈوکیشن ورکنگ گروپ نے یونین کی بحالی کا مصابدہ تو تگیار کیا عمل درامت نہ ہو سکا شہر لاہور کی سب سے بڑی قائد آزم لائبریری انتظامی بہران کا شکار دو ہزار پندرہ سے کتابوں کی خریداری کے لیے کمیٹی ہی نہ قائم ہو سکی بک سیلیکشن کمیٹی کی عدم موجودگی فنڈز زائیہ میمبران جدید علم سے محروم پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں داخلے کس طرح ہوں گے یونیورسٹی آف ہیل سائنسز نے داخلوں کا طریقہ اکار وضع کر دیا پرائیویٹ میڈیکل کالج یو ایچ ایس کی لسٹ کے مطابق ہی داخلہ کر سکیں گے پرائیویٹ کالج میں داخلے کے لیے مطالقہ کالج کے پرنسپل کا آثورٹی لیٹر بھی ضروری قرار آوڈیو لیگ سکینڈل اندرونی اختلافات گلے شکوے پی ٹی آئی اتحاد کے گلے پڑ گئے سینٹ کی دو نشستوں پر زمنی الیکشن سپیکر کے الیکشن کا ریپلے ثابت ہوا سپیکر کے الیکشن میں نون لیگ کے بارہ ووٹ پرویز الہی کی جھولی میں گرے سینٹ کے زمنی الیکشن میں پی ٹی آئی کو اپنے ہی پانچ ووٹ کم ملے نون لیگ کے ووٹ بینک میں اضافہ چار ووٹ زیادہ مل گئے نئی صورتحال پی ٹی آئی کے حکمران اتحاد کے لیے خطرے کی گھنٹی پنجاب اسمبلی سینٹ کا زمنی الیکشن پی ٹی آئی نے دونوں نشستیں جیت لیں تحریک انصاف کے ولید اقبال اور سیمی ایزدی سینٹر منتخب ہو گئے ولید اقبال 184 ووٹ سعود مجید 176 ووٹ سات ووٹ مسترد سیمی ایزدی 183 ووٹ لے کر کامیاب ان کی مدد مقابل سائرہ آف زلطارر کو 175 ووٹ ملے ویمن نشست پر نو ووٹ مسترد قرار میں سمجھ کیوں کہ پچھلے دو تین دنوں میں جس طرح منسٹریوں کے لارے لگائے گئے جس طرح کے فنڈز کے لوگوں کے ساتھ لارے لگائے گئے اور مجھے اس بات کا بہت خوشی ہے کہ نتیجہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس تھا لیکن ان دنوں میں ہم نے ان کو وقت بڑا ڈالا ہے اور ان کی نیندیں اڑی ہوئی تھی اور ان کو حلف کل پارلیمانی پارٹی میں قرآن پہ حلف لیے جا رہے تھے ہم نے حریفوں کو وقت ڈال دیا نام سائد حالات کے باوجود پارٹی متحد رہی موجودہ حکومت کی کوئی رت نہیں لوگوں کے دلوں میں گھر نہیں کر سکی نون لیگ کی امیدوار سائرہ آف زلطارر کی میڈیا سے گفت ہو مجھے ایک سو چھتر ووٹ ملے تین مسترد ہوئے ارکان نے چھے زائد ووٹ دیئے بعض امیر ارکان نے تحریک انصاف پر عدم اعتماد کر دیا نون لیگی امیدوار سعود مجید پنجاب حکومت اور پی ٹی آئی کی حکومت پر نو کانفیڈنس ہے کہ ہمارے اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی ہر دفعہ ووٹ پہلے سے بڑھ رہے ہیں اور الحمدللہ آج ہم اے ون سیونٹی نائن کا فگر یہاں سے لے کے جا رہے ہیں اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگلے ڈیڑھ دو مہینے میں اگر کوئی نیا الیکشن آیا تو آپ یہ یقین رکھیں کہ یہ ون سیونٹی نائن انشاءاللہ ون ایٹی نائن ہو بہت سے پارٹی کے قائدین نے اس میں ہماری رہنمائی کی ہے میری اور سیمی ایزدی صاحبہ کی میں انفرادی طور پہ اگر نام لینا شروع کروں تو مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے کہ کسی کا نام بھول جاؤں گا تو اس لیے میں نام نہیں لینا چاہتا میں انفرادی طور پہ ان سب کا بزاتے خود شکریہ ادا کرنے ان کے گھروں پہ جاؤں گا میں بہت شکر گزار ہوں اپنے چیئے من اور پی ایم امران خان کی کہ انہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا اور مجھے یہ سیٹ کینڈیڈیٹ آہ ووٹ دیا نامزد کیا میں ان کا بہت شکر گزار ہوں جو یہاں پہ سارے لوگ آئے ہیں جو ہمارے پورے صوبے سے آئے ہیں ان کے بے بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمارے لیے ووٹ کیا پی ٹی آئی کے دونوں کامیاب امید باروں کا اظہار تشکر سینٹ کی نشست کے قابل سمجھا وزیراعظم امران خان کا شکر گزار ہوں ساتھ دینے پر پارٹی ارکان اسمبلی آزاد عراقین اور حلیف جماعتوں کا بھی شکریہ نومنتخب سینٹر ولید اقبال کی میڈیا سے گفتگو سینٹ کے لیے چننے پر چیرمین امران خان کی مشکور ہوں ہم دونوں اکثریت سے جیتے ہیں اقلیتی اور آزاد ارکان کا بھی شکریہ سیمی ایس دی محمود الرشید بولے سوشل میڈیا پر کیا گیا پروپے گنڈا جھوٹ کا پلندہ ثابت ہوا پی ٹی آئی کی جیت کے بعد نون لیگ کو دن میں تارے نظر آ گئے میں تمام ایم پی ایس کا اور اتحادی جماعتوں کے تمام ایم پی ایس کا اور پی ٹی آئی کے تمام ایم پی ایس کا میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے جو دونوں امیدوار تھے جو ہر لحاظ سے میرٹ پر پورا اترتے تھے ان کو کامیاب کروایا تھا اور یونیورسٹی آف ایٹرنری اینڈ اینیویل سائنسز میں شام قلندر پنکاروں کے صوفیانہ کلام نے شرقہ پر وجد تاری کر دیا طلبات جنموٹے موسیقی